ایمریٹس جو ہے اس نے پاکستان کے وزیر اعظم جو کہ کل عبود ابھی میں تھے دس بلیون ڈالر کی انویسٹمنٹ کا جسے آپ کہیں کہ وعدہ کیا ہے آئی ایم ایف نے ایک مرتبہ پھر حکومت سے اوگرا کو گیس کی فروغ کی قیمت کا تائیون کرنے کا اختیار دینے کا مطالبہ کیا ہے سندھ کے وزیر بلدیاز سعید غنی نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر ہاتھ کھڑے کر یہ کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے کہ کوئی بجلی چوری کرتا ہے تو پورے محلے کی بجلی بند کر دو میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ اس تھوڑا بہت چیزوں کو صحیح پرسٹیکٹیو میں رکھ کر بات کریں کیونکہ تنقید کرنا تو آسان ہوتا ہے میں بھی اور آپ بھی ہم بھی تنقید کرتے رہتے ہیں اپنے ڈی سائفر شو میں بہت سے موضوعات پہ کرتے ہیں لیکن بھارل ہماری کوشش ڈی سائفر میں ہی ہوتی ہے کہ چیزوں کو صحیح زاویے سے دیکھیں نمسکار دوستو دوستو پاکستانیوں کا درد صاف صاف چھلک رہا ہے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ UAE جیسے اور سعودی عرب جیسے دیس بھارب میں سو سو عرب ڈالر کی انبیسٹمنٹ کر رہے ہیں جبکہ پاکستان میں کوئی بھی پانچ عرب یا دس عرب ڈالر کی انبیسٹمنٹ کا کیبل بھروسہ دیتا ہے اس کے بعد کوئی کرتا بھی نہیں جس سے پاکستان کو کہیں سے بھی انبیسٹمنٹ نہیں آ رہی کیونکہ انہی دو دیسوں پر پاکستان کو ہمیشہ سے بھروسہ رہتا ہے وہ بھی دیس پاکستان کو پوری طریقہ سے نجر انداز کر رہے ہیں جس سے پاکستانی کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ پاکستان کو اس وقت پیسوں کی سکت جرورت ہے پاکستان کو بڑی تعداد میں کرج ادا کرنا ہے کہ ہم کریں گے کمیٹمنٹ کی ہے عموماً ملکوں کی جو وعدے ہوتے ہیں وہ کس حد تک میٹیریلائز ہوں گے اس کا تعلق آپ کی کپیسٹی سے ہے مثال کے طور پر انڈیا اور یو ای جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ دوزار تیس تک تقریباً سو بلین ڈالر پر چلی جائے گی فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے انہوں نے اوریڈی میئی دوزار بائی سے کیا ہوا ہے سو آئی ٹو یو ٹو اگر آپ کو نہیں پتا تو بتا دوں کہ آئی ٹو یو ٹو ایک پرائیوٹ انٹرپرائز پارٹنرشپ ہے جو کہ یہ سمجھ لیں کہ اس کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو دوزار تیس میں سائن کی گئی تھی اور آئی ٹو یو ٹو پرائیوٹ انٹرپرائز پارٹنرشپ اس میں تقریباً اربوں ڈالر کی انویسمنٹس کے وعدے وعد ہو چکے ہوئیں اور انڈیا اب امریکہ ازرائیل اور یو اے کے ساتھ مل کے اربوں ڈالر کے باتیں کر رہے ہیں اور ہم اپنے دوست ممالک اسلامی ممالک جنہیں ہم کہتے ہیں ان سے آج تک وہ پیمنٹ نہیں لے سکے وہ پیسہ نہیں لے سکے جن کو دینے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے ایو ویس کہ ہم وہ انویسمنٹ ان سے لے سکیں جو انویسمنٹ ہمارے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن ہم نہیں لے سکے ہماری وہ کپیسٹی نہیں ہے اب کل ہمارے وزیر آزم صاحب گئے تو انہوں نے کہا میں کوئی پٹورا لے کے یہاں پہ نہیں آیا یو اے کے اندر اب ہم نے یہ کٹورا لے کے جانا بند کر دیا these were his words مجھے تو شرم آتی ہے یہ بات کرتے بھی کہ ہمارا وزیر آزم ایسی باتیں کیوں کرتا ہے یہ الفاظ ہی کیوں استعمال کیے جاتے ہیں بہت سارے اچھے الفاظ ہیں جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ جو کٹورا لے کے جانا بند کرنا ہی ہے ہم نے نہیں کیا یہ اگلے ملکوں نے ہمیں منع کیا ہوا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی انویسٹمنٹ کے پلان لے کے آئیں اسی لئے آئی ڈی رینیوبل انرجی ٹوریزم یہ ہو تھوڑا بہت باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اب سنیں کہ دس ارب ڈالر کے پلیجز جو ہیں دس ارب ڈالر کے انویسٹمنٹ کی بات کی گئی ہے جبکہ سعودی عرب جو ہے وہ آرڑی پانچ ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہے سو یہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیوں یہ انویسٹمنٹ نہیں لے سکتے کیوں انڈیا انویسٹمنٹ لے سکتا ہے کیوں انڈیا سو ارب ڈالر کی ٹریڈ کی بات جو ہے وہ کر رہا ہے اور یہ تقریباً جو سو ارب ڈالر کی ان کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے یہ نون آئل ٹریڈ ہونی ہے دوزار تیس کو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا دوزار بائیس کے اندر سوری جو ای اور جو انڈیا کی جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً اسی چوراسی ارب ڈالر ہے جو یو اے کی فورن ڈریکٹ انویسٹمنٹ ہے انڈیا کے اندر وہ پچھلے سال ٹری پوائنٹ ٹری بلیون ڈالر تھی اور وہ انویسٹمنٹ پتہ ہے کدھر تھی ہیلتھ ٹیک میں کلین ٹیک میں ایڈ ٹیک میں فن ٹیک میں میں سمجھتا ہوں ہمارا بھی زیراعظم تو یہ الفاظ نہیں ادا کر سکتے ہوں گے جو مجھے سمجھ ہے اب انڈیا کے حدر کیونکہ عبادی بہت زیادہ ہے کنزیومر اکانومی ہے ٹرانسپورٹیشن ائر کارگو یہ سارے ایریاز ہیں جہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں سو جو چیزیں ہمیں لینی چاہیے یو اے سے وہ ہم نہیں لے پا رہے ہیں جس کی میں سمجھتا ہوں ہمیں ضرورت ہے مشنز ہیں کچھ مشنز ہمارے ایسے ہیں جن کا جو ہمارے نیو یورک میں ہیں وہ ہمارا یو این مشن ہے ٹو دی یو این اس طرح جینیوہ میں بھی ہے مشن ٹو دی یو این تو ان کو ہم فیلحال شامل نہیں کرتے کیونکہ ان کا برائے راست کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر آپ دیکھئے پچھلے کئی دہائیوں سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سفارت خانوں کا جو جو نمبر رہا ہے تقریباً مور ایلیس ایک ہی رہا ہے اس میں تبدیلی آتی رہی ہے پانچ مشنز کبھی کم ہو گئے پانچ سفارت خانیں افریقہ میں کھل گئے کئی اور کھل گئے لیکن بائی ان لانچ سفارت خانوں کی جو نمبر ہے وہ اس قدر بڑا نہیں اس کے علاوہ یہ بھی آپ کے ناظرین ہمارے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے یا سالوں سے جو بزارت خارجہ کا بجٹ ہے وہ اگر آپ جو اس وقت انفلیشن پچھلے دو تین سالوں میں ہے اس سے پہلے اگر آپ دیکھئے تو ہمارا جو فورن آفیس کا بجٹ ہے وہ تقریباً دس سے گیارنگ بلین روپے رہا ہے صرف لیکن کیونکہ اب انفلیشن ہوا پچھلے دو سالوں میں تو اب آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو بجٹ ہے وہ تقریباً تیس پینتیس بلین روپے کے قریب روپے کے قریب ہے تو اس طرح جو ہے جو ریسورسز مہیا ہونے چاہیے تھے پاکستان کی وزارت خارجہ کو یا ہمارے مشنز کو وہ ریسورسز ہمیں مہیا نہیں ہیں سر آپ کی ٹائمنگ بڑی زبردست ہے اس سٹیٹمنٹ کی ابھی کیونکہ بجٹ کا بھی بول بالا ہے پورے ملک میں اور آپ نے ایونچلی بہت امپورٹنٹ یہ ٹرگر آؤٹ کیا ہے فیکٹ کہ اب وزارت خارجہ کا بھی بجٹ جو ہے وہ بڑھنا چاہیے ایبسولوٹی دیکھیں جو ہماری کمیونٹی بھڑی نا پہلے کسی زمانے میں ابھی پیچھے دنوں اگر آپ دیکھئے تو اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے اس وقت تقریباً نوے لاکھ کے قریب پاکستانیز ہیں جو غیر تارکینے بہتر ہیں یا غیر بائی رمالک میں رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی اب ہوتا کچھ یوں ہے منتحہ کہ ہمارے کچھ مشنز ایسے ہیں جن کو ہم نے کٹیگرائز کیا ہوا ہے اے بی سی جی یا ایکس وائی زی کٹیگریز صحیح ان میں سے سولہ مشنز ایسے ہیں جو کہ بہت بڑے مشنز ہیں جن میں آپ شامل کر سکتی ہیں واشنگٹن کو نیو یارک کو سعودی عرب کو یو اے ای کو بڑے مشنز سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ سفیر کے علاوہ ڈپلومیٹک جو اسٹاف ہے اس کی تعداد چار ہوگی یا پانچ ہوگی بہتر چار یا پانچ اچھیں تعداد ہوگی یہ بھی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جو سفارت خانہ ہوتا ہے اس میں صرف فورن آفیس سے لوگ نہیں ہوتے اس میں دوسری بھی جو خاص طور پر جو ہمارے بڑے مشنز ہیں اس میں بہت سے اور بھی ونگز ہوتے ہیں مثال کے طور پر ڈیفنس ونگ ہے تو اس میں پاکستانی مزارت خارجہ کے افسران نہیں ہوں گے ڈیفنس ونگ میں ہمارے جو ہے ملٹری سائٹ سے لوگ آتے ہیں ایمیسٹری اوڈیفنس سے آپ کہہ لیجئے وہاں سے لوگ موجود ہوتے ہیں اسی طرح جو کامرس اور ٹریڈ ونگ ہوتا ہے یا کامرس ونگ ہوتا ہے ٹریڈ ونگ ہوتا ہے اس میں بھی وزارت خارجہ کے لوگ نہیں ہوتے اس میں بھی آپ کو منسٹری اوڈ کامرس سے مل جاتے ہیں کامرس اور ٹریڈ گروپ کے لوگ مل جاتے ہیں یا پھر پاکستان administrative services کے لوگ مل جاتے ہیں اسی طرح جو ہمارا information wing ہوتا ہے وہاں سے بھی وزارت خارجہ کے لوگ نہیں ہوتے جو میں بڑے مشنز کی فیلحال بات کر رہا ہوں اس میں بھی آپ کو منسٹری اوڈ information کے information group کے لوگ ملتے ہیں لیکن یہ بہت کام مشنز ایسے ہیں جو بہت بڑے ہیں اور جہاں پہ آپ کو مختلف wings نظر آتے ہیں جسنا میں نے پہلے کہا وہ لنڈن ہو گیا واشنگٹن ہو گیا پیریس ہو گیا جرمنی برلین ہو گیا بڑے بڑے مشنز بھارت ہو گیا تو یہ وہ مشنز ہیں جہاں آپ کو مختلف wings نظر آتے ہیں تو دوستو پاکستان کے ایکانومک حالاتوں کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی پاکستان میں انیویسٹمنٹ کرنا نہیں چاہتا کیونکہ سب ہی کو پتائے کہ پاکستان میں کبھی بھی کچھ ہو سکتا جس طرح سے پاکستان کے ایکانومک حالات بگڑ رہے ہیں اسے لے کر کہ ہر جگہ پاکستان میں اپرات افریقہ ماہول ہے پاکستان میں بڑی تعداد میں پروٹیسٹ پہلے ہی ہو رہے تیوانے والے دنوں میں اور بھی ہو سکتے یہی کارڑ کی پاکستان میں کسی بھی کسی کی بھی انیویسٹمنٹ سرکچت نہیں ہے یہی کارڑ کی کوئی بھی دیس پاکستان میں چاہ کر بھی انیویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کو پتائے کی پاکستان میں پیسہ لگایا تو سارا پیسہ ڈوب جائے گا پاکستان سے پیسہ نکالنا کافی زیادہ مشکل ہوگا یہی کارڑ کی کوئی بھی دیس پاکستان میں اپنے انیویسٹمنٹ لے کر نہیں آرہا پاکستان کی سرکار اور پاکستان کی پوری کوزیز کر رہی ہے باہر سے انیویسٹمنٹ لائی جائے لیکن ابھی کوئی بھی دیس پاکستان میں انیویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے مسلم امہ پاکستان کو بھروساتوں دے دیتا ہے لیکن کوئی بھی پوری طریقہ سے سہمت نہیں ہے کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ کی جائے جس سے پاکستان کو کوئی فائدہ ملے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں یارو سیئے کریں یاد یہ آپ چینل پر نیشن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئے کریں جائے ہن ونماترم